دیکھیں کہتے ہیں کہ ان کو سہری جو ہے وہ گھر پر ہی ملتی ہے رمضان میں جیسے لیکن جب یہ سفر کرتے ہیں تو بارہ بارہ گھنٹے بسا اوقات سفر میں یعنی مسلسل گاڑی چلاتے ہیں اس میں یہ پھر نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے تھکن بھی ہو سکتی ہے تو مختلف جگہ رکھ کر چائے وغیرہ پی لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ عام دنوں میں تو پوسیبل ہیں لیکن رمضان میں کیا کیا جائے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کیا یہ ان کو رخصت ہے کہ اتنے لمبے سفر کے لیے روزہ چھوڑ دیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس متبادل ذرائع ہیں اور ویسے بھی رمضان میں تھوڑا سا کام کا لوڈ کم ہوتا ہی ہے ٹائمنگ بھی بدل جاتی ہے تو متبادل ذرائع اختیار کریں یا کام میں تھوڑا سی کمی کر کے فرض روزہ پورا کریں اگر اس طرح ہر شخص اپنے کام کی مکمل نویت کو ہی پیش نظر رکھے اور شریعت کے احکام کو چھوڑے تو ہر ایک اپنے کام کی نویت کے اعتبار سے نماز کے خلاف اور روزے کے خلاف مشکلات کا ذکر کر سکتا ہے تو اس طرح تو شریعت احکام کے پرخت چھوڑ جائیں گے اس لیے حکم شرعی ہوگا کہ روزہ رکھیں اور اپنے کام کی نویت کو تبدیل کریں ہاں جیسے میں نے رمضان میں بھی ارس کیا تھا بعض پروگرامز میں وہ میں ارس کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم طرح آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی متبادل ذریعہ نہیں ہے اور کام اتنا ہارڈ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کے کرے گا تو یا تو بیہوش ہو جائے گا عقل زائل ہو جائے گی اور بیچارے کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس سے وہ گزارہ کر کے رمضان کے روزہ رکھ سکے تو اس کے لئے رخصت ہو سکتی ہے لیکن جو آپ کام کے نویت بتا رہے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں حد تل امکان کوشش کریں کہ آپ بیچ میں رک رک کر آرام کر کر کے چلیں لیکن روزہ ضرور رکھیں اس میں ریایت نہیں ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ حالت احرام میں بسا اوقات مہوں میں سمیل وغیرہ ہوتی ہے تو کیا ہم پیسٹ یوز کر سکتے ہیں یا چنگم وغیرہ یا اور کوئی ٹوفی وغیرہ کھا سکتے ہیں تاکہ موچ میں سمیل وغیرہ نظر نہ آئے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں حالت احرام میں خوشبو دار چیز کا استعمال مطلقاً منع ہوتا ہے چاہے آپ کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ استعمال کریں نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا مسواق وغیرہ استعمال کریں یہی صحیح ہے یہ چیزیں یوز کریں گے تو اس پر سخت حکم لگے گا دم وغیرہ لازم آئے گا